پاکستان نے امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے مطالق رپورٹس گمراکن ہیں ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو پاکستان نے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سی آئی اے کے سربراہ نے پاکستان نے امریکہ کو ہوائی ایڈے دینے سے منع کر دیا ہے تو پاکستان امریکہ کو فضائی ایڈے دینے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کو فضائی ایڈے دینے سے متعلق رپورٹس کو مراکن ہیں سی آئی اے کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا اس دوران پاکستان نے واضح کیا کہ امریکہ کو فضائی ایڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاک سرزمین سے کسی غیر ملکی فوج کو آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی مزید بتا رہے ہیں ایڈیٹر نوٹ ابراہیم راجہ ہمارے صدر موجود ہیں ابراہیم راجہ اس معاملے کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیجئے کا جی ہمارے ذرائع جہاں ہمیں بتایا ہے کہ امریکہ کو فضائی اٹھے دینے کے متعلق جو مغربی میڈیا میں ریپورٹس آئی ہیں ان ریپورٹس کو گمراکم قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سی آئی کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا لیکن پاکستان نے واضح کیا امریکی حکام پر کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر فضائیت دے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور امریکی جو خواہش تھی کہ اس کو پاکستان کے اندر ائر بیسز فرام کیے جائیں اس خواہش کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان کو بھی آگاہ کیا گیا اور پھر مشابت سے فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ائر بیسز امریکہ کو نہیں دی جائے گی ہمارے ذرائے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اسی معاملے پر اور افغان افغانستان کی صورتحال پر پرائم منسٹر کو آئی ایس آئی ہائٹ وارٹس میں پریفنگ بھی دی گئی تھی اور پھر جو پاکستان کی ایک پہلے سے پالیسی ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے کسی غیر ملکی فوج کو آپریشن کی اجازت نہیں ہوگی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہی پالیسی جاری رکھی جائے گی اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کے لیے جس طرح سے اس نے پہلے اپنا مصبت کردار ادا کیا ہے وہ اپنا مصبت کردار جاری رکھے گا جی براہم براز ہے بہت شکریہ آپ کا